ایک انسان اگر نیکی واقعی کر لے کبھی کبھی نیکی اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے کہ برے سے برا آدمی کیوں فائشہ عورت کے گناہ صغیرہ تھے اس کے قبیرہ گناہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا اس کی بھی مغفرت کر دی ہے تو بعض وقت کسی انسان کی ایک نیکی بھی اللہ کو اتنی پسند آتی ہے اور اس نیکی کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے تمام گناہوں پر وہ نیکی بھاری ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ جس کو چاہے معاف کرے توبہ سے تو وہ گناہ معاف کرتا ہی ہے وہ تو وعدہ اللہ کا لیکن اللہ تعالیٰ بعض وقت اپنی طرف سے گناہ معاف کر دیتا ہے اسی لئے اللہ نے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر اینشرک بھی ویغفر ما دون ذالک لیمیشا یہ توبہ والے کے لئے نہیں ہیں یہ بغیر توبہ والے کے لئے ہے کیوں کیا وعدہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت تو نہیں کرتا ہے لیکن اس کے سوا جس گناہ کی آدمی چاہے توبہ کرے اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا ارے توبہ جب کی ہے تو اس کو تو معاف کرے گا یہ اللہ پھر جب توبہ کی سلسلے میں یہ نہیں آئے گا کہ اللہ جس کو چاہے اس کی توبہ قبول کرے توبہ تو قبول کرتا ہی ہے لیکن اگر توبہ نہیں کیے کسی نے اور گناہ ہیں اس کے اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے کیونکہ توبہ میں مشیعت کا معاملہ نہیں ہے وہ تو وعدہ ہے جو بھی توبہ کرے گا اللہ معاف کرے گا لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا کسی کی کرے گا کسی کی نہیں کرے گا لیکن توبہ کا ایسا ہو سکتا ہے توبہ کی اور مغفرت نہیں ہوئی اللہ تعالی ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے تو معلوم ہی ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے کسی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور کسی کا کوئی گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ کی مرضی اس لئے نیکیوں کو اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ یہ ایک نیکی ایسی میری ہو جائے کہ اللہ تعالی اس ایک نیکی کو ایسا پسند کرے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور نیکی ایسی ہو سکتی ہے بتائی ایک فائشہ عورت کی ہو سکتی ہے تو دوسرے کی نہیں ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ کیفیات اپنے اندر نیکی کے لیے اخلاص اور وہ اللہ سے قرب اور وہ اللہ کا استحبار وہ سارے معاملات اس میں ہونا چاہیے ہر وقت یہ مشکل ہوتا ہے لیکن آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے اس سے ایسی نیکیہ ہو جس میں واقعی اللہ کا قرب اس کو خود محسوس ہو واقعی اللہ کے سوا کوئی اور مقصود نہ ہو اللہ کے سوا کوئی مقصود نہ ہو تو یہ نیکی جو ہے واقعی قیمتی بنتی ہے